کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلا میں یہ لا تعداد اور پرسرار کائنات کتنے ناقابل یقین راست اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں؟ راب کے خاموش آسمان کو دیکھیں جہاں لا تعداد ستارے ٹم ٹمارہے ہوتے ہیں اور کائنات کی گہرائی آپ کو اپنی طرف کھی چاہی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کے اسرار کتنے حیران کن ہو سکتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں وقت کی رفتار بدل سکتی ہے جہاں پانی کے دیوحکل بادل موجود ہیں جو زمین کے تمام سمندروں سے کئی گناہ بڑے ہیں اور جہاں ایک ایسا سیارہ پایا جاتا ہے جو مکمل طور پر ہیرو سے بنا ہوا ہو سکتا ہے۔ خلا وہ دنیا ہے جہاں ہر حقیقت کسی سائنس فکشن جیسی محسوس ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلا کے دس ایسے حیرت انگیز حقائق دکھائیں گے جنہیں سن کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ جو نشرف آپ کو حیران کر دیں گے بلکہ آپ کی سوچ کو ایک نئے زاویہ سے دیکھنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو اپنی سیٹ بیل پان لے اور تیار ہو جائیں کیونکہ یہ سفر آپ کے دماغ کو کائنات کیا جائے بات سے بر دے گا اور آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح۔ یہ سن کا حیرت ہوتی ہے کہ خلا جو بظاہر بے بو اور خالی نظر آتا ہے در حقیقت ایک مخصوص خوشبو رکھتا ہے۔ خلا بازو کے مطابق جب وہ سپیس واک کے بعد اپنے سپیس سوٹ کے ساتھ خلائے سٹیشن میں واپس آتے ہیں تو ان کے سوٹ سے جلیوی سٹی یعنی جلیوے گوھٹ جیسی عجیب سی خوشبو آتی ہے۔ بعض اوقات اس بو کو دھات کی خوشبو یا ویلڈنگ کے دویں جیسا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خوشبو خلا میں موجود آئیوڈائیز ذرات اور تابکاری کے ذرات کا نتیجہ ہیں۔ خلا میں موجود مائیکر میٹیورائیڈز، دھول اور گیسی ذرات جب خلا بازو کے سپیس سوٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کیمیکل ریکشن ہوتا ہے جو اس مخصوص بو کا سبب بلتا ہے۔ اگرچہ یہ خلا کے اندر محسوس نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہاں کوئی ہوا نہیں ہے لیکن جب خلا باز خلا اسٹیشن میں واپس آتے ہیں تو یہ خوشبو ان کے سوٹ کے ساتھ اندر آ جاتی ہے اور انہیں صاف محسوس ہوتی ہے۔ وینس کا ایک دن اس کے ایک سال سے زیادہ طویل ہے کیونکہ اسے اپنے محور پر ایک مکمل چکر لگانے میں دو سو تر تالیس زمینی دن لگتے ہیں جبکہ سورج کے گیت ایک چکر مکمل کرنے میں صرف دو سو پچیز دن۔ یہ عجیب و غریب حقیقت وینس کی انتہائی سوز افتار گردش اور ریٹو گریٹ حرکت کی وجہ سے ہے جہاں یہ زمین کے بلک گھڑی کی سمت میں گومتا ہے۔ وینس پر دن انتہائی طویل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک بار سورج کو نکلتے اور غروب ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ نیوٹران ستارے خلا کے سب سے زیادہ حیرت انگیش اور گنے جسام میں سے ہیں جو ایک بار ستارے کے سپر نوہ دماغے کے بعد باقی رہ جاتے ہیں۔ جب ستارہ اپنی زندگی کے اختتام پر دماغے سے پھڑتا ہے تو اس کا مواد اتنے زیادہ دباؤ میں آ جاتا ہے کہ ایکٹمز کے پروٹون اور الیکٹران آپس میں مل کر نیوٹران میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں ستارہ اتنا گھنہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک چینی کے دانے جتنا ٹکرا زمین پر تقریباً ایک ارپ ٹن وزن کا ہو سکتا ہے۔ نیوٹران ستارے اپنے خجم میں چھوٹے ہوتے ہیں صرف دس سے بیس کلومیٹر قطر کے لیکن ان کا ماس سورج کے ماس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان کی سطح پر کشش سکل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں کچھ گر بھی جائے تو وہ روشنی کے رفتار کے ایک تہائیسے سے گرتا ہے۔ خلا میں ایک انتہائی حیرت انگیز اور غیر معمولی حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایک دیوہکل پانی کا بادل موجود ہے جو زمین سے تقریباً دس ارب سال دور ہیں۔ یہ بادل پانی کے بخارات سے بھرا ہوا ہے اور اس کا خجم اس قدر بڑا ہے کہ زمین کے تمام سمندروں سے کئی گنر زیادہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس پانی کے بادل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا حجم تقریباً ایک سو چالیس ارب ارب ٹن ہے۔ اگر یہ پانی زمین پر موجود ہوتا تو یہ ہمارے سمندروں کے حجم سے کئی زیادہ ہوتا۔ شمسی نظام کا سب سے بڑا آتش فشا سیار مریخ پر موجود ہے اور اس کا نام علمپس مونس ہے۔ علمپس مونس کا قطر تقریباً چھ سو کلومیٹر اور اس کی انچائی بائیس کلومیٹر تک پہنچتی ہے جو کہ ایوریس پہار سے ٹین گنا زیادہ ہیں۔ اس کی بنیاد ادنی وسیع ہے کہ اس کی اندر پورے امریکہ جدنا رقبہ آ سکتا ہے۔ علمپس مونس کے حجم کی وجہ سے یہ آتش فشا مریخ کے سطح پر سب سے زیادہ نمائیہ اور طاقتور قدرتی تشکیل ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ زمین پر ہوتا تو یہ دنیا کے تمام آتش فشاوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور اور بلند ہوتا۔ کائنات کی سب سے سد جگہ بو آوٹیس کہلاتی ہے جو کہ خلا کی ایک انتہائی وسیع اور خالی جگہ ہے۔ یہ جگہ ہماری زمین سے تقریباً سات سو میلین نوری سال دور واقع ہے اور یہاں درجی حرارت بہت کم ہے۔ بو آوٹیس کو کائنات کا خلا یا خلا کا خلا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خلا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کوئی ستارہ کہکشہ نہ کرتے ہیں۔ یہ صفر کیلون کے قریب پہنچتا ہے جو کہ کسی مادہ کا سب سے کم ممکن درجی حرارت ہوتا ہے۔ کیلون پیمانے پر صفر کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جرزات مادہ کے بنیادی اجزاء حرکت نہیں کرتے۔ اور یہ ایک گیر معمولی سرد حالت ہوتی ہے۔ جب ہم کائنات میں مزید دور جاتے ہیں تو درجی حرارت مزید کم ہوتا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی سرد مقامات ملتے ہیں جہاں سپر گولڈ گیسز اور ڈیگر اناثر پائے جاتے ہیں۔ چاند جو ہمارے زمین کا واحد قدرتی ساتھی ہے ایک انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی حقیقت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ چاند ہر سال زمین سے 3.8 سنتی میٹر دور ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت زمین اور چاند کے تعلقات میں ایک اہم پہلو ہے اور اس کا سبب چاند اور زمین کے درمیان کشش سکل کا تبادلہ ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان کشش سکل کی قوت دونوں کے درمیان تعلق کو برقرار رکھتی ہے۔ جب چاند زمین کے گرد چکل لگاتا ہے تو اس کی کشش سکل زمین کی سمندری لہروں کو متحرک کرتی ہے جو اس حرکت کو ٹائیڈل فوسز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ فوس زمین کی گردش کو آہستہ آہستہ سست کر دیتی ہے جس کی وجہ سے زمین کا دن تھوڑا طویل ہو رہا ہے۔ اس کے بدلے میں چاند کی گردش کی رفتار میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند آہستہ آہستہ زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ زہل یعنی سیٹرن جو ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سب سے بڑا سیارہ ہے ایک دلچسپ اور حیرت انگیش اسوسیت رکھتا ہے۔ اس کا وضع اتنا کم ہے اگر اسے پانی میں ڈالا جائے تو یہ سطح پر تیر سکتا ہے۔ زہل کی کسافت یعنی ڈینسٹی تقریباً 0.687 گرام فی سنٹی میٹر ہے جو کہ پانی کی کسافت ایک گرام فی سنٹی میٹر سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہل کا مادہ اتنا ہلکا ہے کہ وہ پانی میں ڈوبے بغیر تیر سکتا ہے۔ سیٹرن کی ساکس زیادہ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنی ہوتی ہے جو کہ ہلکے اور کم کسافت والے اناثر ہیں۔ ان اناثر کی موجودگی کی وجہ سے زہل کا حجم بہت بڑا ہے مگر اس کا ماس نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس کا قطر تقریبت ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر ہے اور ماس زمین سے پچانو گنا زیاد ہے لیکن اس کی کسافت کی بنا پر یہ کم وزن میں رہتا ہے۔ کینگری ای 55 ایک ایسا سیارہ ہے جسے ہیرو کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیارہ زمین سے چالیس نوری سال دور واقعہ ہے اور کینگری گلیکسی سسٹم میں شامل ہے۔ کینگری ای کی سب سے ہیر تنگیرز کو سوسیت یہ ہے کہ اس کی سطح پر موجود دباؤ اور درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ یہاں ہیرو کی شکل میں کاربن کی موجودگی کا امکان ہے۔ کینگری ای کی سطح پر درجہ حرارت تقریباً دو ہزار ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے اور یہاں کا دباؤ بھی اتنا زیادہ ہے کہ یہ سیارہ اپنے مادے کو ہیرو میں تبدیل کرنے کے لئے بہترین حالات فرام کرتا ہے۔ سائز دانو کا خیال ہے کہ کینگری ای میں موجود زیادہ مادہ کاربن پر مشتمل ہو سکتا ہے اور اتنی زیادہ دباؤ اور درجہ حرارت میں یہ کاربن ہیرو میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کینگری کا سائز زمین سے تقریباً دو گنا زیادہ ہے اور یہ ایک سپر ارس کہلاتا ہے۔ اس کی سطح پر اس قدر شدید حالات ہے کہ یہاں کا ماہور انتہائی غیر معاملی و دلچسپ ہے کیونکہ یہاں ہیرو کی تشکیل قدرتی طور پر ممکن ہے اس لئے اس سیارے کو ہیرو کا سیارہ کہا جاتا ہے۔ خلا میں وقت کے سست ہونے کا تصور آئنسٹائن کے نظرے اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر اس کے جنر تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ وقت اور جگہ یعنی سپیس آپ اس میں جڑے ہیں اور جب کسی جسم کی رفتہ روشنی کی رفتہ کے قریب پہنچتی ہے یا وہ کسی بڑے کشش سکل کے میدان میں ہوتا ہے تو وہاں وقت سست ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم خلا میں کسی بڑے سیارے یا ستارے کے قریب ہوں جہاں کشش سکل انتہائی مضبوط ہو تو وہاں وقت زمین کے مقابلے میں سست حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خلا میں کسی بڑے سیارے کے قریب سفر کر رہے ہوں تو آپ کے لئے وقت زمین پر رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں آئیستہ گزرے گا۔ یہ تصور ٹائم ڈائیلیشن کہلاتا ہے۔ خلا کی حقیقتوں کے اس حیرت انگیز سفر کو ختم کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ کائنات ہمیشہ ایک معمہ رہتی ہے۔ ہر راز جو ہم حل کرتے ہیں ایک نیا سوال پیدا کرتا ہے اور ہر دریافت ہمیں اس عظیم خلائی سمندر میں گھوٹا زن ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ جس کا ہم صرف ایک چھوٹا سا حصہ جانتے ہیں ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ صرف اس حقیقت کائنادار ہے کہ کائنات کا علم لا محدود ہے اور ہماری تجسس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا یہ صرف شروع ہوتا ہے تو آئیں اس حیرت انگیز کائنات کو دریافت کرتے رہیں کیونکہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ صرف اس چیز کا پیش کھیمہ ہے جو ہم ابھی تک نہیں جان سکتے ہیں۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں امنی قیمترائی کا اظہار کریں۔